شہروں کی ڈراموں کے دران خواتین کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی یہ جو آپ نے کھڑوں میں رشوت لے کے دو دو تین تین لاکھ رپیہ کھڑوں میں تھیٹر بنا دیئے کیوں دیئے آپ نے ان کو لسنس اگر وہ پیرا میٹر پہ نہیں اترتے تھے دوسرے بار فٹ پات پہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے سکوٹی املیہ کو اندر بھی دیا کہ یلغار کر دو چو لٹل روڈ ٹھیک ہے جی آمر کیفی ڈی ایس پی انار کلی وہ بھی ڈالے لے کے آگے اور پچھتر سال کا وہ بڑا ہے جو اندر ڈرامے کی ویڈیو بنا رہا تھا اس کو تھپڑ مارے میرے چائے والے کو اتنا تشدد کیا میرے یہ ہاتھوں پہ زخم آئے کہ وہ جو سپائی تھے وہ انہوں نے اتنی دہشت گردی اور باتمیدی کی وہاں کریک ڈون کرو جہاں فہاشی اور اریانی ہے وہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں ان کی بدماشی دیکھیں کہ تمہ سیل کا جو گیٹ فنکاروں کی پارکنگ اور جس راستے سے گزر کے فنکار اوپر بیک اسٹیج جاتے ہیں پولس والوں نے وہ گیٹ توڑا خواتین کے کیبن میں گسے دفتر سے میرے اچھے بال پوائنٹ وہ مچھر ختم کرنے والے موٹین ٹیشو پیپر کے ڈبے دو لاکھ ترتالیس ہزار تین سو روپیا میز پہ جو کیس پڑا ہوا تھا وہ سب کچھ اٹھا کے لے گئے اپنی نلیک کی چوری بدماشی چھپانے کے لیے یہ جب چوروں اور ڈکیتوں کے گھر ان کے ڈیروں پر ایٹ کرتے ہیں تو ان کا ڈی وی آر کیمروں کا ارکارڈ اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ نے یہ ظلم نان صافی کی ہے ہمارے کردار کردار کشی کی ہے گھنٹ اچھالا تو کمیشنر نہور ڈویزن سے ثبوت مانگا جائے اپنیاں تھیوریاں بائیمانیاں ڈکیتیاں چھپانا سے پولنسالیاں نے کس صاحب کمیشنر دے سکوٹی عملے نے میرے فنکارانوں میرے چھوٹے عملے نوچھ پیڑا ماریاں نے ایک خود کہہ رہے ہیں میں مدائیاں کہ فہاشی اوریانی ختم ہونی چاہی دیئے ہروں عورت جڑا گند کر دیئے جتے بھی کر دیئے پہلے انہوں بیانڈ کرو دوبارہ ہو وہ اس تھیٹر میں بند کر دیئے نان صافی اور ظلم کرنا لے انہوں کہہ رہے ہیں سولہ ستاراں چڑے پولنسالیاں سننا میں انہوں دی جان نہیں چھٹن لگا آپ سب نے ون سائیڈڈ دیکھا ہوگا کہ کمیشنر لہور ڈویدن رندعوہ صاحب نے لہور کے تھیٹر جو ہیں وہ بند کر آئے ہیں اور ون سائیڈڈ وہ ساری خبریں چلیں اور کسی کو تفیق نہیں ہوئی کہ ساتھ وہ تھیٹر آنرز کا یا آرٹس کا یا پروڈوسر کا بھی موقف ساتھ چلاتا اس ملک کی اس ملک کو بیڑا گرہ کرنے میں نا ون سائیڈڈ صحافت کا بڑا ہاتھ ہے وہ کس طرح کہ کوئی بھی بندہ کسی طرح کا کوئی سرکاری بندہ یا پرائیوٹ بندہ یا باہ سر بندہ کوئی بھی جو بات کر دیتا نا تو اس دوسرے بندے کو بالکل ٹچ نہیں کیا جاتا اور وہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ خبر لگ جاتی ہے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے اب صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ تین ماہ پہلے تھیٹر سے منسلک سینئر پروڈوسر سنجیدہ جو تھے فنکار شبانہ پہ اوپر آجیں آپ انہوں نے مشابرت کی کہ یار یہ لہور سے باہر جس میں شیخ اپورا بھکر خانے وال میاں جنو سیفلاباد سائی وال فلاں فلاں مختلف شہروں کی ڈراموں کے طرحان خواتین کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اور جو آن پبلک ہے اور جو سنکاری بندہ ہے افیسر ہے کلرک ہے کمیشنر ہے ڈی سی صاحب ہے جو بھی ہے ہوم سیکٹری صاحب ہے ان کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کس تھیٹر کی ہے تو یار سب کی بدنامی ہو رہی ہے ذرا اس ایشو کو اٹھائیں اور گورنمنٹ کو بتائیں کہ یار یہ کام ہو رہا ہے میں نے بطور چیئرمن گورنر صاحب سے ملاقات کی وزیر علیہ سید موسن نکوی صاحب کو خبائی وزیر انفرمیشن اینڈ کلچر آمر میر صاحب کو اور دیگر جو آلہ عدد داران ہیں جو تھیٹر جن کے انڈر آتا ہے تھیٹر کی ایکٹیویٹی ان کے انڈر آتی ہے تو میں نے ان کو لیٹر لکھے کہ فلان فلان جگہ پہ یا فلان فلان فنکار جو ہے وہ غلط کام کر رہے تو اس کام کو بند کرایا جائے اب ہو یہ رہا تھا کہ پنجاب آرٹ کانسل کا جو سارا عملہ تھا نا وہ مل کے رشوت لے کے یہ سارا کام کرا رہا تھا ٹھیک ہے نا کسی کو بہت زیادہ مانداری کا شوق ہے اور کسی کو ٹی وی پہ آنے کا اور بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے نا وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے کہ جس تھیٹر میں کسی ختون نے لاہور سے باہر کوئی غلط کام کیا ہے اور عرصہ دراز سے جاری تھا آپ نے ان سرکاری منیٹرنگ ٹیموں کے کو کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے جو یہ کروارے تھے اب ہوا یہ ہے کہ سارا بوجھ چونکہ گورنر ادھر وزیر اعلیٰ ادھر سیکٹری ایٹ ادھر سارے پولیٹیشن ادھر میڈیا لاہور ہر چیز لاہور میں چیف سیکٹری صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں تو سارا بوجھ الفلا تھیٹر پہ اور تمہ سیل تھیٹر پہ ڈال دیا گیا پورے پاکستان کے میڈیا کو اور تمام سرکاری مشینری کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ تمہ سیل کی کوئی گندی ویڈیو یا الفلا تھیٹر کی کوئی گندی ویڈیو یا کسی اور یہ جو مین تھیٹر ہے اور یہ جو آپ نے کھڑوں میں رشوت لے کے دو دو تین تین لاکھ رپیہ کھڑوں میں تھیٹر بنا دیئے اور بدنامی ہمارے لیے کیوں دیئے آپ نے ان کو لسنس اگر وہ پیرا میٹر پہ نہیں اترتے تھے دوسری بات کمیشنر صاحب آئے بار فٹ پات پہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے سکوٹی عملیہ کو اندر بھی دیا کہ یہ لگار کر دو ایس اچو لٹل روڈ ٹھیک ہے جی آمر کیفی ڈی ایس پی انار کلی وہ بھی ڈالے لے کے آگے اور انہوں نے اس طرح سلوک کیا ٹھیٹر کے ملازموں کے ساتھ پچھتر سال کا وہ بڑا ہے جو اندر ڈرامے کی ویڈیو بنا رہا تھا اس کو تھپڑ مارے میرے چائے والے کو اتنا تشدد کیا کہ وہ بچارہ بے ہوش انہیں کے قریب پہنچ گیا میرے یہ ہاتھوں پہ زخم آئے کہ وہ جو سپائی تھے وہ انہوں نے اتنی دہشت گردی اور باتمیزی کی میں چیلنج کرتا ہوں کمیشنر لاہور ڈیویزن صاحب کو کہ انہوں نے اتنا شور مچایا تھیٹر بند کر دیئے تھیٹر بند کر دیئے تھیٹر بند کر دیئے وزیر اعلیٰ پنجاب سید موسن نکوی نے اور صبائی انفرمیشن اینڈ کلچر آمر میر صاحب نے کہا تھا وہاں کریک ڈون کرو جہاں فہاشی اور اریانی ہے وہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں وہاں پہ آپ گئے نہیں ٹھیک ہے اور آپ نے سارا بودھ جو ہے وہ لاہور کے جو دو تین ایک ثقافتی ورثہ ہے اتنے بڑے بڑے نام ان تھیٹروں میں کام کرتے ہیں آپ نے ان کی تباہی کر دی اور ان کی بدماشی دیکھیں کہ تمہ سیل کا جو گیٹ فنکاروں کو کی پارکنگ اور جس راستے سے گزر کے فنکار اوپر بیک اسٹیج جاتے ہیں پولس والوں نے وہ گیٹ توڑا کے کیبن میں گسے ٹھیک ہے میرے دفتر سے میرے اچھے بال کو آئیں وہ مچھر ختم کرنے والے مورٹین ٹیشو پیپر کے ڈبے دو لاکھ ترتالیس ہزار تین سو روپیہ میز پہ جو کیس پڑا ہوا تھا وہ سب کچھ اٹھا کے لے گئے عورتوں کے ساتھ بتنیزی کی اب جب بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہم نے یہ سارا کچھ ساری ایکٹیوٹی غلط کر لی ہے تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ یار نہ تو یہ ولگر کر رہے تھے ڈراما ڈراما چل رہا تھا میرا نام جو کر ان کی نلیکی ان کی ناسمجھی اور ان کے دماغی توازن کو چیک کریں کہ اس ڈرامے کو انہوں نے بند کر آیا کہ جس ڈرامے کے مطلق میں نے ستر لیٹر لکھے ہیں پوری گورنمنٹ کو جس میں وزیرینہ پنجاب ان کے پرنسپل سیکٹی گورنر پنجاب ان کے پرنسپل سیکٹی چیف سیکٹی ہون سیکٹی ایڈیشنل سیکٹی کمیشنر لارڈ ویزن ڈیپٹی کمیشنر ایکزیکٹیو ڈریکٹر پنجاب آٹ کانسل ایکزیکٹیو ڈریکٹر ہلمر آٹ کانسل تمام الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سب دیکھ کے بھی گئے ان کو تعاوت دی خود کہ آئیں میرا نام جوکر ڈراما تمہسیل میں دیکھے کوئی اولو کا پتھا ہے کہ وہ ستر لیٹر گورنمنٹ کو لکھ رہا کہ آ کے میرا ڈراما دیکھے فرنکاروں نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو تھیٹر کا ایمیج بہتر ہو اور آ کے دیکھے جہاں جہاں اچھا کام ہو رہا ہے بجائے کہ وہ آ کے دیکھتے کمیشنر صاحب فٹ پات پہ کھڑے ہوگے چلتے ڈرامے کو سنچر سودھا ڈرامے کو سنچر سودھا بھی پہلا گانا چلا تھا یہاں اختر کا اتنا میٹھا صاحب سترہ گانا یہ ساری شو بیز کے صحافت کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے چار چار دفعہ یہ میرا پچھلے دو ویکوں میں ڈراما دیکھا ہے اچھا ڈراما گیا اس کو دوسرا ویک چلایا گیا اپنی نلیک کی چوری بدماشی چھپانے کے لیے یہ جب چوروں اور ڈکیتوں کے گھر ان کے ڈیروں پر ایڈ کرتے ہیں تو ان کا ڈی وی آر کیمروں کا ارکارڈ اٹھا کے لے جاتے ہیں میں آئی جی پنجاب صاحب کو کہتا ہوں سید موسن نکوی صاحب کو کہتا ہوں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ نے بطورے مسلمان حق سچ کا ساتھ دینا ہے انصاف کا ساتھ دینا ہے اگر تماثیل تھیٹر میں کوئی غلط کام ہو رہا تھا میرا ڈراما غلط تھا میرے ایکٹروں کی پروفارمس غلط تھی تو میں کہتا ہوں میں اکیلا ذمہ دار ہوں مجھے پھانسی لگائیں لیکن اگر آپ نے یہ ظلم نان صافی کی ہے ہمارے کردار کردار کشی کی ہے گند اچھالا ہے تو کمیشنر نہار ڈویزن سے ثبوت مانگا جائے کہ تم نے تماثیل تھیٹر میں کیا دیکھا سور نلیک نا سمجھ لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے کمیشنر نے چھاپا مار دیا کمیشنر نے چھاپا مار دیا پاکستان دا ازاد میڈیا ہے دوسری اچھے پڑے لکھے لوگ جے اگر تاڑے جو رہتے تو کمیشنر انہوں اے پوچھو کہ تماثیل جو تنہوں لبا کی اپنیا تھیوریاں بیمانیاں ڈکیتیاں چھپانا ستے پولو سالے نے کس صاحب جو کمیشنر دے سکوٹی عملے نے میرے فنکاران میرے چھوٹے عملے چھپیڑا مار رہی کنے پاور دیتی سید موسیل اکوی صاحب نے بلکل نہیں کیا عمر میرے صاحب نے بلکل نہیں کیا انہوں نے کہا فہاشی یوریانی ختم کرو میں خود کہہ رہے ہیں میم دعیاں کہ فہاشی یوریانی ختم ہونی چاہی دیئے میں ہون دی لے لے رہے ہیں کہ ہر عورت جڑا گند کر دیئے جتے بھی کر دیئے پہل انہوں بیان کرو دوبارہ ہوئے اس جڑا نا 302 دی ایف ای آر کر دیو میں چالی سال میں سارے نانصافی اور ظلم کرنا لے انہوں کہہ رہے ہیں سولہ ستارہ جڑے پلس سالے سال میں انہوں دی جان نہیں چھٹن لگا سید محسن نکوی صاحب میں تا مکال بھی دیکھ بارش دے چھڑکان دوتے پھر دیا اور مجودہ وقت چھت اسی طاقت برج میں سارے میڈیا نو گوا بنا آکے کہہ رہے ہیں ساری فنکار برادری دے بیچے اگر تماثیل چھو اس دن کوئی کام غلط ہو رہا سی پچھلے چودہ دن چھوی غلط ہو رہا سی میں ذمہ بارا جرت کرے نا میڈیا 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 دنگی گھڑ دیتا ہو یا کسی کو لے پاور ہی نہیں کیونکہ میشن انہوں سوال کرے کہ سار پھڑیا کی دیو تو انہوں نے غلطی کی کی تی کسی نے سوال نہیں کی تا بد قسمتی ایس ملک تباہی ہے بے کہ اسی سچنو سچ اور چھوٹنو چھوٹ کہنا چھڑ دیتا خدا دا واسطہ جے اور میری سید موسی نکوی صاحب کو لے میرے فنکاراں دی میرا ڈراما میرا نام جو کر دی بے گناہی اور گناہ اس ڈی وی آر چا جڑا وہ کٹ کے لے گئے ٹھیک ہے دو لکھ ترتالیز آر تین سو روپیہ میرا ڈی وی آر میرے بال پوائنٹ میرا ٹیشو پیپر دا ڈبا اور موٹین مچھر آلے اے سار یا چیز دروازہ انہوں نے کیوں توڑیا تھپڑ کیوں مارے پچھتر سال دا بندہ کنی اختیار جتا پولو سال یا نو چپیڑا اور تھوٹے مارے نو اے میرا ہاتھ زخمی آج تسیہ طاقتور جے میں پٹودہ زمانہ بھی دیکھا بہت طاقتور سی میں صدر زیادہ زمانہ بھی دیکھا بہت طاقتور سی میں پرویز مشرف دا بھی زمانہ دیکھا بہت طاقتور سی میں نواز شریف انہوں بھی طاقتور دیکھا تین دفعہ سپر پاور اور طاقت نہ منور صرف خدا دیز آتے اے وقت گزر جائے گا میں ہمبل ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمبل آج زنہ لاہور دی تمام فنکار برادری یہ لوگ بلکل اسی گناہگار نہیں جڑے گناہگار نے انہوں نے خلاف قنون حرکت چاہے آج فل فور سید محسن نکوی صاحب آڈر کرن الفلا تمہ فیل تھیٹر ساڈیا جڑے تھیٹر اے فوری طور پر کھول جانے چاہیے ٹھیک ہے جی اور دوسرا موٹر وی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوں دا ہے کوئی بس سارجنٹ دیئے کوئی ایکسیڈنٹ ہوں دا ہے قدینا نے موٹر وی یا باقی کارا گڑیاں بند کیتی ہیں کوئی موٹر سیکل سوار ہیلمٹ نہیں پاندہ ٹریفک سارجنٹ ہوں دا چلان کرتا ہے کیونکہ انہیں ہیلمٹ نہیں پایا ہوں دا قدینا نے باقی پورے لارچ موٹر سیکل ہوں دا بند کیتی ہیں خدا دا واسطہ سید محسن نکوی صاحب تاڑا متہت ملا تاڑنل بھائی مانی کر رہے ہیں ہر شو بیس دے رپورٹر کھول جڑیاں کڑیاں فہاشی یاشی کارلیاں نے انہوں دی ویڈیو مجود نے بلالن تھا کر لو رہی نو مدنی نو بلالن قربان نو بلالن سب کل ویڈیو نے انہوں دے خلاف ایکشن لگو ٹھیک ہے کہ نہیں کہ خدا دا واسطہ ہے اگر کسے جگہ تے انہوں گلدی سمجھ نہیں آرہی ساڑنل مشاورت کرن ٹھیک ہے جی اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر صاحب سارا دن میں تاڑی سوشل ایکٹیویٹی دیکھنا ہے سید محسن نکوی صاحب تُسی جدو حسطال تے جان دے جے نا اللہ تانوز جندگی کرے سید تاندرسی دوے حسطال دے ویچ ایسی نہ چل رہے ہوئے یا ڈاکٹر مجود نہ ہوئے تُسی صرف ایم ایس بدل دے جے اتھو حسطال باندھ نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ نہیں برائے میر بانی اوہی پلیسی جو حسطال نہ لیے جو تھانیاں لیے اوہ ساڑنل اپناو جڑی عورت جڑا مرد غلطے غلطے اسی گورنمنٹ دے نالا اونو بیان کرو اے جڑا ایک اینے لوگان دا ذریعہ معاشے انگینی ربار جا رہے ہیں ڈاکٹر بار جا رہے ہیں تاکر کو نوکریاں نہیں آگیا پلیس نان صافی جڑی ہے نا اوہ نا کر اگر کمیشنر صاحب کو ان کو ثبوت ہے سید موسن نکوی صاحب نو عمر میر صاحب نو دے دل کہ میں تماثیل چو ہے منشیات پڑی یہ چوری نکیتی پڑی یہ کوئی ثبوت نہیں ثبوت سی انہ دی بدماشی دا ڈی وی آر نان لے گئے آخری دفعہ سید موسن نکوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب عمر میر صاحب سی سی پی الہور بلال سید کمیانہ صاحب ڈی آئی جی پریشن رضوی صاحب جنا پلو سالیہ نے تشدد کیتا ہے خواتین دے کیبن جو کسے نے میرا گیٹ توڑے آئے میرے دفتر جو توڑ پھوڑ کیتی ہے اے احکامات کنے دیتے سن اور کیوں ہویا اید انکواری کیتی جائے میں درخواست آئی جی صاحب نو چیف سیکرٹی صاحب نو وزیر اعلیٰ صاحب نو اے پجوا دیتی ہے سی سی پی الہور اور ڈی اے جی صاحب نو کوئی مقدس گائے نہیں کوئی قنون توڑے گا غلط کام کرے گا میں وہاں کمیشنر ہووے ڈی سی ہووے پلو سالہ ہووے کلرک ہووے او چواب دے اپنے اتلے افسران ٹھیک ہے جی فل فور لہور دے تھیٹر جڑے نو کھول دیتے جان جڑا غلط ہے اسی عدہ کدھی ساتھ نہیں دیا گیا ٹھیک ہے جی